روزہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے کہا یہ فرض ہے نا فرض وہ کام ہوتا ہے جس کو چھوڑنے سے گناہ اور عذاب اور سزا ہے تو یہ روزہ بھی فرض ہے جو فرض چیز ہے اس کو تو ہم چھوڑی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا اگر ہمیں کہا گیا ہے نماز پڑھیں پانچ وقت تو ہم نے پانچ وقت نماز لازمی پڑھنی یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا کچھ کام ہوتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں مستحب کام ہوتے ہیں جو سواب کے کام ہوتے ہیں تو کر لے تو ہمیں سواب ملے گا ایکسٹرا سواب ملے گا لیکن اگر نہ کریں تو وہ گناہ نہیں ملے گا اس کا لیکن فرض وہ کام ہوتا ہے جس کو ہم نے لازمی کرنا ہوتا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور سزا ملے گی اس کی ایسا کام جو ہوتا ہے وہ فرض میں آتا ہے تو اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو مکروہ ہوتے ہیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو مباہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں حرام کام اگر ہم کریں تو ہمیں گناہ ملے گا لیکن فرض کام اگر ہم چھوڑیں تو ہمیں گناہ ملے گا تو یہ انسان کی جو زندگی ہے نا یہاں پہ دنیا میں یہ سارے انہی کاموں کے اندر ہے کتنے کام میں نے ابھی آپ کو بتائیں پانچ کام بتائیں ایک فرض ایک حرام ایک مصطحب ایک مکرو اور ایک مبا یہ پانچ ٹائپ کے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم مختلف طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جو حرام ہے اس کو لازمی چھوڑنا ہے اگر ہم کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور سزا ہمیں ملے گی سزا عذاب کی صورت میں ہوگی کیونکہ وہ حرام کام تھا وہ مختلف کام ہیں وہ اس کی مثالیں ہم جیسے حرام کوئی بھی ایسا کام جو کہ کرنے سے ہمیں منع فرمایا گیا وہ سب حرام ہے بعض اوقات ہم چھوٹا سا کام سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جھوٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے تو بول دیا ویسے ہی حرام ہے گناہ کبیرہ کہا گیا اس کو پھر سواب کے جو کام ہیں سواب کے جو کام ہوں گے وہ اگر ہم کریں گے تو سواب ہے اگر نہیں کریں گے یا چھوٹ جاتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا لیکن فرض کام جو ہوگا وہ لازمی کرنا ٹھیک ہے اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جس کے اوپر زکاة واجب ہے وہ زکاة یعنی اس کے اوپاس اتنا مال ہو کہ وہ زکاة دے تو زکاة لازمی اس نے دینی ہے اور اس طرح کے بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیے ان میں سے ایک روزہ بھی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو مکروح کام ہوتا ہے اس سے کراہت آنی چاہیے انسان کو اس کو کرنے سے اوائیڈ کرنا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو جو مکروح کام ہے ٹھیک ہے اور مباہ کام ہے جو کہ ہم روٹین کے کرتے ہیں پانی پینا یا جیسے کپڑے تبدیل کرنا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ فرض کام جو ہے اس کے اندر ایک روزہ ہے تو روزے کو ہم نے اس طرح انجام دینا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے اور اس کو ہر حال میں ہم نے رکھنا ہے لیکن اگر کوئی فرض کریں کہ کوئی سفر پر چلا گیا ہے اس کو سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کو جب سفر نہیں ہے تو اس روزے کو وہ پورا کر لے اسی طرح سے خواتین کے مسائل جب ہوتے ہیں جب خواتین کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر مہینے ان کو روزہ پھر وہ چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ جو پانچھے روزے یا سات روزے اگر وہ چھوڑ رہی ہیں تو پھر وہ بعد میں پورے کر لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو معاملات ہو گئے ہیں ہمارے روزے کے اب روزہ رکھواتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا وجہ کیوں ہمارے اوپر روزے فرض کر دی ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ تم پرہیزگار بنو یہ اس کا مقصد ہے روزہ رکھ بانے کا کہ ہم روزہ رکھنے سے پرہیزگار بن جائیں تقویٰ والے انسان بن جائیں برائیوں سے بچنے والے انسان بن جائیں اب دیکھیں کہ روزہ رکھنے سے کھانا پینا تو چھوڑ دینا ہے حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا ہے یعنی ہمارے سامنے پانی رکھا ہوا ہے ہم نے نہیں پینا کیونکہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں پینا اس لئے روزہ اللہ کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد ہم حلال چیزیں بھی جب چھوڑ دیتے تو حرام چیزیں تو ہمیں بالکل دیکھنا بھی نہیں چاہیے اس کی طرف حرام چیز میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں ہم صرف کھانے پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھ رہے ہیں ہمارے وہ ایسی باتیں جو کہ غیبت میں آتی ہیں ہمارے وہ ایسی باتیں جو کسی کے دل اظہاری میں آتی ہیں گالم گلوج کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یہ تمام جتنی ایسی باتیں جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا وہ بھی ہم نے چھوڑنی ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے جو پرہیزگار بننے کے لئے بہت سے ایسی عبادات ہوتی ہیں دیکھیں ایک تو گناہ چھوڑنا ہے اور دوسرا عبادت بھی کرنی ہے عبادت میں نماز بھی آ جاتی ہے عبادت میں بہت سے نیکیاں آ جاتی ہیں بہت سے دعائیں آ جاتی ہیں اللہ تعالی سے دعائیں مانگنا دیکھیں قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے ہم نے شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا پتا ہے شب قدر کیا ہے ابھی آنے والی ہے نا شب قدر ابھی جب شب قدر ایک تو دیکھیں تاک راتوں میں آتی ہے نا تو آخری تاک راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کی کوئی تاک رات میں سوچے تو وہ سوچے کہ شاید میری جو تاک رات تھی وہ شب قدر تھی اب تو میں عبادت ہی نہیں کر سکتا ایک رات میں رکھا ہی نہیں اس کو تو بتایا ہی نہیں کہ کونسی والی رات ہیں تو جو آخری راتیں جو تاک راتیں آتی ہیں نا اس میں انیس ہے اکیس ہے تئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے تو یہ ساری تاک راتیں جتنی بھی ہیں اس سب میں آپ عبادت کریں اور اس کے لئے کیا کہا گیا ہے کہ کس سے بہتر ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے سورہ قدر کس کو آتی ہے سورہ قدر میں ہے نا کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو آپ اس میں لازمی عبادت کریں آپ کی ایک نماز جو ہوگی وہ ہزار نمازوں سے زیادہ بہتر آپ اس میں صدقہ ضرور کریں آپ دس روپے کا بھی صدقہ کریں گے تو وہ کتنے سے ملٹیپلائے ہو جائے گا ہزار سے اور آپ ہزار کا مطلب ہے کہ وہ جب ایک دس روپے ہوں گے وہ دس ہزار ہو جائیں گے آپ ان ساری راتوں میں لازمی عبادت بھی کریں اور ساتھ میں صدقہ بھی دیں تو ہماری جو عبادت ہے وہ کئی گناہ زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گی اور یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس رات میں عبادت کر لیں اس رات میں صدقہ دے دیں اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتی ہوں ایک بحلول نام کے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں وہ ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے زمین پہ لائنے لگا رہے ہیں ذرا تھوڑے سے وہ اپنے آپ کو دیوانہ انہوں نے مشہور کیا ہوا تھے لیکن باتیں بہت عقل کی کرتے تھے تو اس وقت حارون بادشاہ جو تھا وہ ان کے دور میں ہوتا تھا تو ان سب کو پتا تھا کہ یہ بات بڑی عقل کی کرتے ہیں لیکن بیسے دیوانے اپنے آپ کو انہوں نے بنا کر رکھا ہوا ہے تو وہ بازار میں بیٹھے ہوئے لائنے لگا رہے ہیں تو حارون بادشاہ جو تھا وہ پاس سے گزرا اس نے کہا بحلول کیا کر رہے ہو بحلول نے کہا کہ میں لوگوں کی اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں انہوں نے کہا اچھا دوستی ہو گئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تو مان رہا لیکن لوگ نہیں مان رہے کہتے ہیں اچھا پھر تھوڑے دن بعد دیکھا تو قبرستان میں بحلول بیٹھے ہوئے پھر لائنے لگا رہے انہوں نے کہا بحلول کیا کر رہے ہو کہتے ہیں میں اللہ سے لوگوں کی دوستی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں تو پھر تم کامیاب ہوئے یہاں تو سب قبرستان میں سو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تو اب نہیں مان رہا لوگ مان گئے ہیں ویسے یہ جو سارے لوگ قبرستان میں سوئے پڑے ہیں مرے ہوئے ہیں یہ تو مان گئے ہیں لیکن اللہ نہیں اب مان رہا اس لیے کہ عمل کا وقت ختم ہو گیا دیکھیں کتنی گہری بات انہوں نے کی ہے حالانکہ وہ دیبانے بنے ہوئے تھے لیکن وہ باتیں اتنی اکل ہی کرتے تھے بہلول تو کہنے کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا اللہ کو راضی کرنے کا یہی ٹائم ہے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ ہم کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ کام ہمارے بہت زیادہ ہمیں ہمارے یعنی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں اور اللہ کو راضی کر لیں مثلا کسی کے ساتھ کتا کلامی کر دی رشتہ داروں سے کتا کلامی کرنا گناہ کبیرہ ہے اپنے جو رشتہ دار یا عزیز ہمسائے یا اس طرح سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کتا کلامی نہیں کتا کلامی کا مطلب ہوتا ہے بلکل تعلق ختم کر دینا باتچیت بند کر دینا اور رشتہ داروں سے باتچیت بند کر دینا گناہ کبیرہ میں آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے کہ ہم اپنوں کو مناہ بھی لیں جا کے ان سے معافی مانگ لیں اگر ہم نے چاہتی کی ہوئی ہے اور باتچیت بند کر دی ہے تو ہم جا کے ان سے معافی مانگ لیں مشکل کام ہے نا معافی مانگنا بڑا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے کہ کسی سے جا کے معافی مانگ لیں اور ہمیں پتا ہو کہ غلطی کبھی کبھی ہماری بھی ہوتی ہے اگر دوسرے کی بھی غلطی ہو تب بھی بات کو ختم کر دینا چاہیے رفع دفع کر دینا چاہیے اس کا فائدہ کس کو ہے باتچیت کو ختم کر دینے سے معافی مانگ لینے سے تعلق دوبارہ بحال کر لینے سے کس کو فائدہ ہے فائدہ بھی ہمیں ہی ہوتا ہے ہماری اپنی ذات کو ہمارے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اور دل کا بوجھ جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے لوگ کیوں بیمار ہو رہے ہیں ایسے سے خطرناک بیماریاں ہو رہی ہیں کینسر ہو رہے ہیں انسر ہو رہے ہیں غصے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے میدے کے اندر ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں انسر بن جاتے ہیں میدے کے پھوڑا بن جاتے ہیں اور اس طرح کی بیشمار جو بیماریاں ہیں ہمارے غصے کی وجہ سے ہمارے ایسے ایسے تعلقات خراب کرنے کی وجہ سے ہمارے ہر وقت غصے میں رہنے کی وجہ سے ٹینشن میں رہنے کی وجہ سے جو اللہ والے ہیں وہ ٹینشن بغیرہ وہ نہیں کرتے وہ ہر کام اللہ پہ چھوڑ دیتے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور باقی معاملہ جو ہے وہ نتیجہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں جیسے طالب علم سارا سال محنت کرتے ہیں امتحان ہوتا ہے اس کے بعد پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب نتیجہ کیا نکلے گا تو اللہ والے بھی جو ہوتے ہیں وہ پوری محنت کرتے ہیں اور نتیجہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ابھی وہ اس طرح سے بدلے لینے کے لیے نہیں اتر جاتے ہیں کہ انت کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیں محبت سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو آپ اسے معاف کر دیں اور اس کو خود احساس ہو جائے تو وہ آ کے آپ سے بات چیز شروع کر لیں لیکن اگر آپ نے زیادتی کا جواب زیادتی سے دیا تو یہ آپ کی زیادتی ہوگی آپ کو پتہ ہے دین ہمارا پھیلا کیسے ہے بعض لوگ کہتے ہیں دین جو ہے نا تلوار سے پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا محبت سے پھیلا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھانے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ دین ہمارا جو اتنا پھیلا ہے پوری دنیا میں کتنے عربوں مسلمان ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محبت سے یہ دین محبت کا پیغام دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا پیغام دیتا ہے تو جب ہم اس طرح سے رہتے ہیں نا تو ہماری وجہ سے لوگوں کو سب سے پہلے تو اسلام میں جب جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بالکل تکلیف باندھ ہو جاتی ہے وہ بندہ سلامتی بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دوسروں کو سلامتی ملتی ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کے بارے میں کیا دیفینیشن ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح مسلمان ہیں ورنہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے ہم مسلمان نہیں بن جاتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ آئے اس کے بعد اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ ہم کوئی سوٹ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سوٹ سادہ سوٹ ہم نے تیار کر لیا سادہ سوٹ تیار ہو گیا تو ہمارا دل چاہتا ہے اس کو اور سجائیں جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو اس کے اخلاق کو اور زیادہ سمارا جائے تو وہ خوبصورت سے خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے ہم اس کے سوٹ کے اوپر لیس بھی لگاتے ہیں مختلف موطی لگاتے ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں لگا کے تو ہم کہتے ہیں اور خوبصورت ہو گیا ہوتا ہے نا زیادہ خوبصورت سوٹ ہوتا ہے اس کو انسان زیادہ اچھی جگہ پہنتا ہے یہ میرا سوٹ بڑا پیار ہے اس کا رنگ بھی بڑا پیار ہے اس کے اندر چیزیں بھی اتنی پیاری لگیمی ہیں یہ لیسیں یہ دیکھیں موطی یہ ساری چیزیں انسان کیوں کرتا ہے اس سوٹ کو خوبصورت بنانے کے لئے تو جب انسان بھی مسلمان ہوتا ہے تو صرف مسلمان ہونا تو کافی نہیں ہے وہ تو ایک سادے سوٹ کی طرح ہے نا اس کے اوپر ہم نے بہت سی ایسی چیزیں لگانی ہے کہ ہم خوبصورت بھی لگیں اللہ کو اور پیارے لگیں لوگوں کے لیے اور فائدے مان دوں تو اسی طرح سے ہم اپنے اخلاق کو سمارتے جائیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلکل ان کی سادہ شکل ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کو اتنے پسند ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سارے لوگ ان کے ساتھ مل کے خوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل تو بڑی پیاری ہوتی ہے پر ایک دفعہ ملیں دوسری دفعہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا اس لیے کہ ان کا اخلاق نہیں اچھا ہوتا آپ اپنے اردگرد آپ دیکھنا آپ اس چیز کو دیکھیں گے نا جن کے اخلاق اچھی ہوں گے آپ ان سے بار بار ملنا چاہیں گے تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جب انسان اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے نا وہ دوسروں کے لیے اور اچھا ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہے دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اگر ہم فائدہ مند بن جائیں ہم سے کوئی پوچھے ہم اسے اس کا بہترین حل بتائیں کسی کو کوئی مسئلہ ہو ہم اس کا مسئلہ دور کریں کسی کی کوئی تکلیف ہے ہم اس کی تکلیف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اگر کوئی بیمار ہو آپ اس کو اگر جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں ایک تو سواب تو ملتا ہی ملتا ہے اس بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے دیکھو میں بیمار تھا یہ مجھے دیکھنے آیا تھا یہ میری خبر لینے آیا تھا اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے کہ فلان جو میں بیمار ہوا تو دیکھو وہ کہاں سے چل کے آیا اور میرے لیے یہ پھل بھی لے کے آیا صرف پوچھنا بھی بہت عبادت اور بہت بڑی نیکی ہے اگر آپ اس کے لئے کوئی توفہ لے جاتے ہیں وہ اور اس کا دل خوش ہو جاتے ہیں تو آپ کا اخلاق اور اچھا ہو گیا آپ دیکھا کریں کہ اگر کوئی فیملی میں یا نیبرز میں کوئی بیمار ہے آپ ضرور اس کی خبر لینے جائیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس بندے کے دل میں بھی اگر فرض کریں کہ اس کے ساتھ ناراضگی ہے اور پھر آپ چلے گئے آپ دیکھیں ناراضگی کو تو وہ دور پھینکے گا وہ کہے گا چھوڑو ناراضگی تم میرے بہت میرے لئے تم پیارے ہو تم مجھے بہت عزیز ہو کسی کی بیماری میں کسی کی تکلیف میں کوئی مکروز ہے فرض کریں آپ نے اس کی طرف سے کچھ کرزہ اس کا ادا کروا دیا وہ آپ کو اتنا پسند کرے گا وہ کہے گا یہ میرے لئے تم نے کیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں لڑائی جگڑے دور کروا دو لوگوں کے لڑائی ہے آپ ان کی صلاح کروا دیتے ہیں اس صلاح کرانے میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جس سے صلاح ہو جائے بس تو ایسا سچ بول دیں جس سے کسی کی لڑائی ہو جائے اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے کسی کی صلاح ہو جائے یا ایسی بات چھپا لیں جس سے لڑائی ہو سکتی ہے اور اگر آپ صلاح کرانے والے بن جائے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے لوگ محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے لئے لوگ روئے چاہتے ہیں نا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے لئے سب کہیں کہ اے یہ کہاں چلا گیا اس کے بغیر تو ہم اداس ہو گئے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے عذاب ڈلا ایسے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ہے یہ ہوتا لڑائی جگڑا کرانا تو ایسے لوگوں کو نہ اللہ پسند کرتا ہے اور نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دوستی ہو زیادہ زیادہ لوگوں کی دل میں ہم رہے ہیں لوگ ہمیں پسند کریں ہماری وجہ سے کوئی یعنی ہمیں دعا ملے نہ کہ ہمیں بددعا ملے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے